رحمت اللہ آج کا دوسرا نشریہ سیفر رحمان کے ذوانی اور پہلے اہم خبروں کا خلاصہ صاحبِ سمو عمید نے خادم الحرمین کے نام تازیت کا برقی پیغامر سال کیا ہے واشنگٹن نے علاقے کے امن و استحکام کی ضمانت کے لیے قطر مصر پارٹنرشپ کی اہمیت کا ذکر کیا ہے لبنان کے متعدد بینکوں پر ان میں ڈیپاؤزٹ جمع کرانے والوں نے چڑھائی کر دی ہے اور اختصاری خبروں میں دوہا اٹرنیشنل ائرپورٹ اب ورلڈ کپ کے شہدائیوں کے استقبال کے لیے تیار ہے یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحبِ اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل سانی نے برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے نام شہزادہ عبدالکریم بن سعود بن عبدالرحمن آل سعود کی وفات پر تازیت کا برقی پیغامر سال کیا ہے صاحبِ اسمو امیر نے جمہوریہ نیکارا گواہ کے صدر ڈانیل اوٹیگا ساویڈرا ریاستہائی متحدہ میکسیکو کے صدر انڈریس منویل لپیز اوریڈاڈور اور پاپوا نیو گینی کے گورنر جنرل سر پاپ ڈاڈائی کے نام ان کے ملکوں کے یومِ آزادی کے موقع پر مبارک بات کے برقی پیغامات ارسال کیے ہیں صاحبِ اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل سانی نے جاپان کے وزیراعظم جناب فومیوں کشیدہ کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی اس رابطے میں دونوں ملکوں کے آپس کے تعلقات اور تعاون اسے فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے متعدد مسائل پر بات چیز کی گئی نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل سانی نے برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے نام شہدادہ عبدالکریم بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود کی وفات پر تازیت کا برقی پیغامر سال کیا ہے نائب امیر نے جمہوریہ نیکاراگواہ کے صدر ڈانیل اوٹی گاسا ویڈرا ریاستہائی متحدہ میکسیوکو کے صدر انڈریس منویل لپیز اوبراڈور اور پیپوہ نیو گنی کے گورنر جنرل سر پاپ ڈاڈائی کے نام ان کے ملکوں کے یوم آدازی کی مناسبت سے مبارک بات کے برقی پیغامات روانہ کیے ہیں وزیر آزم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل سانی نے برادر ملک سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین شاہ سلمان ابن عبدالعزیز آل سعود کے نام شہزادہ عبدالکریم بن سعود بن عبدالعزیز آل سعود کے وفاد پر تازیت کا برقی پیغامر سال کیا وزیر آزم و وزیر داخلہ نے جمہوریہ نکاراگواہ کے صدر ڈانیل اوٹیگا ساویڈرا ریاستہ متحدہ میکسیکو کے صدر انڈریس مینویل لپیز لبرادور اور پاپوہ نیو گینی کے وزیر آزم جناب جیمز ماسائی کے نام ان کے ملکوں کے یوم آزادی کے موقع پر مبارک بات کے برقی پیغامات رسال کیے ہیں وزیر معاصلات جناب جاسم بن سیف اسلیتی نے وزیر بلدیہ ڈاکٹر عبداللہ بن عبدالعزیز بن ترکیہ سویعی پبلک ورکس اتھارٹی اشغال کے سربراہ ڈاکٹر انجنئر سعاد بن احمد المحندی اور معاصلات و ٹرانسپورٹ کے شعبے کے متعدد آلہ اہلکاروں کی موجودگی میں پبلک ٹرانسپورٹ کے صلح نامی آپریشن سینٹر کا افتتاح کیا ہے جناب جاسم بن سیف اسلیتی نے کہا ہے کہ صلح ایپ دانلوڈ کرنے کے بعد اس کے ذریعے مختلف طریقوں سے پیمنٹ کی جا سکتی ہے اور اس سے سب لوگوں کو بہت سی سہولتیں مل جائیں گی وزیر معاصلات جناب جاسم بن سیف اسلیتی نے اس سینٹر کی افتتاحی تقریب کی سائیڈ لائن میں کہا ہے کہ مونڈیال کے استقبال کے لیے معاصلات کا ٹیٹ ورک پوری طرح تیار ہے اور یہ معاصلات کا پورا سسٹم سن دو ہزار بائیس کے قطر مونڈیال اور اس کے بعد بھی ایک فعال آلہ یعنی ایک ایکٹیو ٹول رہے گا امریکہ کی وزارت خارجہ نے علاقے میں امن کے فروغ کیلئے قطر اور عرب جمہوریہ مصر کے اہم کردار کی تعریف کی ہے اس نے مصری صدر کے دورہ دوہا کے نتائج کا بھی خیر مقدم کیا ہے امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان نیڈ پرائیس نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ واشنگن قطر اور مصر کی گزشتہ سبراہی ملاقات اور اس کے نتائج کا خیر مقدم کرتا ہے امریکی ترجمان نے زور دے کر کہا کہ قطر اور مصر امریکہ کے بنیادی پارٹنرز ہیں اور وہ امن کی بحالی کے لیے ایک فعال کردار ادا کر رہے ہیں تیونس کے صدر قیس بن ساید نے سترہ دسمبر کو ہونے والے پارلیمانی انتخابات کا فرمان جاری کر دیا ہے اور انہوں نے رائے دہندگان سے اپیل کی ہے کہ وہ عوامی نمائندوں کی کانسل کے ممبران کے چناؤں کے لیے ووٹ ڈالیں تیونسی صدر نے زور دے کر کہا ہے کہ انہوں نے نئے انتخابات کا جو میکنزم منظور کیا ہے وہ رائے دہندگان کے ارادوں کا زامن ہوگا انہوں نے ان آوازوں کو متنبع کیا جن کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ وہ ملک کو تواہ کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں لبنان کی تواہ کن معاشی صورتحال کی ایک عملی شکل میں آج دارالحکومت بیروت سمیت لبنان کے متعدد شہروں میں لوگوں نے کمرشل بینکوں پر چڑھائی کر دی تاکہ بینکوں میں جمع کرائے گئی اپنی سیونگز حاصل کر سکیں یہ کاروائی ایسے وقت میں کی گئی ہے جبکہ ملک کے اندر اور باہر سے یہ اپیلیں کی جا رہی ہیں کہ سیاستدان اپنے اختلافات ختم کریں اور ایک نئے محلے کا آغاز کر دیں جس کا اولین اور آخری مقصد یہی ہو کہ لبنانی عوام کے مسائل اور ان کی پریشانیاں ختم کرنا ہیں بینکوں پر کی جانے والی ان چڑھائیوں کے پسے مندر میں وہاں کے نگران وزیر آزم نجیب میقاتی نے کہا ہے کہ ملک کا اگلا بجٹ ایک ہنگامی اور عبوری محلے کی اصلاحات کرنے والا بجٹ ہوگا اور وہ بینکوں میں ڈپوزٹ جمع کرانے والوں کے بہرانوں کو حل کرے گا اور ان کے حقوق کی زمانت دے گا دریاسنا لبنانی بینکوں کی سوسائٹی نے اب فیصلہ کیا ہے کہ لبنان کے تمام بینک آئندہ پیر کے روز سے تین روز تک کے لیے بند رکھے جائیں گے اس فیصلے کے مقصد موجودہ رجحان کو روکنا اور ڈپوزٹ کرانے والوں کے ساتھ کوئی سمجھوتا کرنے کی کوشش کرنا ہے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ان کا ملک سن 2015 میں تے پانے والے ایٹمی سنجھوتے کے بہران تھے متعلق کسی اتفاق رائے تک پہنچنا چاہتا ہے انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ تہران نے جوہری ایندھن کی بیرن اقوامی ایجنسی کے ساتھ مکمل تعاون کیا ہے اور اسی قدر وہ بیانہ مذاکرات میں بھی فعال رہا ہے انہوں نے کہا کہ اب مذاکرات کی کامیابی اور کسی سمجھوتے تک پہنچنا امریکی انتظامیاں کے ہاتھ میں ہے اور جو وقتاً فوقتاً مفاہمتوں میں مزید رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوششیں کرتی رہتی ہے امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ کییو کو مزید امداد دی جائے گی تاکہ وہ یوکرینی سے زمین میں کی جانے والی روسی کارروائیوں کا مقابلہ کر سکے امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ کییو کو دی جانے والی امداد میں ہتھیار جدید ترین ریڈار سسٹم شامل ہیں البتہ اس نے کییو کو دور مار میزائلوں کی فراہمی کو بید از امکان قرار دیا ہے جس کے بارے میں موس کو سخت تنبیہ کر چکا ہے دنیسنا یوکرینی انتظامیاں کو ملک کے شمال مشرقی قصبے اس یوم میں ایک اجتماعی قبر ملی ہے جس میں سے چار سو چالیس لاشیں برامد ہوئی ہیں بیشتر لاشیں سبل باشندوں کی ہیں یہ شہر چند روز قبل ہی روسی فوجوں کے قبدے سے واپس حاصل کیا گیا ہے تائیوان کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ چین اور روس کے درمیان تعلقات کا فروغ بین الاقوامی امن کے لیے نقصان دے ہے اس نے یہ بات چینی صدر شیر جنپنگ کی اپنے روسی ہمن صرف فلاڈمیر پٹن کے ساتھ اس باکستان میں ہونے والی ملاقات کے بعد کہی ہے چین اور روس کے رہنماؤں نے اپنے اس عظم کا اظہار کیا ہے کہ وہ اپنے تعلقات کو مزید مستحکم کریں گے جبکہ مغرب والوں کے ساتھ ان کی کشیدگی دوروں پر ہے یوکرین پر روسی چڑھائی کے بعد یہ چین اور روس کے رہنماؤں کے درمیان ہونے والی پہلی ملاقات ہے ارمینیا کے وزیراعظم نکول پیشنیان نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ ہفتے آدربائیجان کی فوج کے ساتھ ہونے والی جھڑپوں میں ارمینیا کے 135 فوجی حلاق ہو گئے ہیں نکول پیشنیان نے کہا ہے کہ انہوں نے روسی صدر صدر میر پٹن کے ساتھ ان حالات اور روس کی وساطت سے ہونے والی فائر بندی کو مستقل فائر بندی میں تبدیل کرنے کی کوششوں پر بات چیز کی ہے اور آخر میں چند ایک اقتصادی خبریں کئی ریپورٹوں سے یہ پتا چلا ہے کہ دوہا کا بیرن اقوامی ہوای اڈا اب اپنی فل کیپیسٹی کے ساتھ دوبارہ کام شروع کرنے والا ہے تاکہ قطر مونڈیال دو ہزار بائیس کے شہدائیوں کا استقبال کر سکے اس اقدام سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ قطر دنیا کے اس سب سے بڑے سپورٹس ایون کی میدبانی کے لیے پوری طرح تیار ہے تیل کی قیمتوں میں آج بڑی حد تک استحکام رہا ہے البتہ یہ اشارے مل رہے ہیں کہ اگلے چند روز میں تیل کی قیمتوں میں کم ہی آ جائے گی جس کی بڑی وجہ سود کی شرعہ میں بہت زیادہ اضافے کے اندیشے ہیں ایسے میں عالمی معیشت کو اس کے فروغ کو بریک لگے گی اور یوں تیل کی مانگ میں کم ہی آ جائے گی اور تیل کے بعد اگر سونے کی قیمت پر نظر ڈالیں تو آج سونے کی قیمت گزشتہ دو سالوں سے بھی زیادہ عرصے سے اپنی کم ترین سطح پر رہی ہے اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وفاقی ریزر کانسل کی طرف سے سود کی شرعہ میں بہت بڑے اضافے کی توقعات ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ بانٹ سے ہونے والی آمدنی میں اضافہ ہوگا اور یوں لوگ سونے کی خریداری میں کمی کر دیں گے آخر میں اہم خبروں کا خراسہ ایک مرتبہ پھر پیشہ خدمت ہے صاحب اس مومید نے خادم الحرمین کے نام تازیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے واشنگٹن نے علاقے کے امن و استحکام کی ضمانت کے لیے قطر مصر پارٹنرشپ کی اہمیت کا ذکر کیا ہے لبنان کے متعدد بینکوں پر ان میں ڈیپوزٹ جمع کرانے والوں نے چڑھائی کر دی ہے اور اقتصادی خبروں میں دوہا انٹرنیشنل ائرپورٹ اب ورلڈ کپ کے شہدائیوں کا استقبال کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا فی امان اللہ سلام علیکم دوستو میں ہوں شیخ نور آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفرومیٹک لگی ہوگی اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹیم ٹونٹی فور بار سوین یوٹیوب چینل کو سبسکرائٹ کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجئے اگر آپ فیس بود پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کرجئے اور فالو کیجئے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلٹ کروں آپ تک پہنچ جائیں شکریہ